اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کریم اور خیر و برکت کے ابواب کھل جاتے ہیں جب بسم اللہ پڑھ لے انجیل کے ماننے والے مسلمان جس وقت انجیل برحق کتاب تھی اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا فرض اس وقت کی بات ہے کہ ایک شخص مرنے لگا اور اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ شاید پس از مر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے اگر کوئی بچہ بچی پیدا ہوئی تو ذرا اس کے دین کا خیال لکھنا دین نقصان نہ ہو جائے خدا کا کرنا تھا اس کے مرنے کے بعد اس گھر میں بچی کی ولادت ہوئی بچی آئے آئے ہیں بچی ابھی ہوتی ہے جب وہ بچی الفاظ و حروف لینے لگی علماء کہتے ہیں چار سال چار ماہ چار دن دن کی چار گڑی ہے جب گزر جائے تو بچے یا بچی کو کسی محترم مذرد کے سامنے بٹھا لیں اور وہ اس کو تین صورتوں کے شروعات پڑھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوالے علم نشرح اقراب اس میں رب کل لگی خلق ہو سکے تو رب شرح لی صدری بھی پڑھا لیں چار سال چار ماہ چار دن دن کی چار گڑیاں فقی طور پر حدیثی طور پر کوئی ثبوت نہیں مذرگان دین کا فخصہ عمل ہے ایک تجرباتی چیز ہے تجرباتی چیز ہے اور وہ حدیث جو آئی ہے جس میں ہیں مرو اولادکم بسولاتے وہم ابناو سب آسنین سات سال کے بچے سے نماز پڑھو دس سال کا ہو جائیں نہ پڑے پٹا ہی لگاؤ تو جب سات سال کا بچہ نماز پڑھے گا تو پانچ سال کی عمر میں اس کو نماز تکانا شروع کر لو تو چار سال چار ماہ چار دن یہ پانچ سال ہے یوں ثبوت ہو جائے تقبد سے انور میں ہے کہ امام الہصر مولانا انور شاہ صاحب کا بسم اللہ بھی اسی حساب سے ہوا ہے اور تمام اولیاء و بزرگان دین سب کا بسم اللہ احتمام سے ہوا ہے تجربہ ہے کہ جب بچے کا بسم اللہ بزرگان دین کے سامنے ہو جائے اللہ تعالیٰ اس بچے کو تعلیم میں محتبر بنا دیتا ہے بڑا متوجہ رہتا ہے